نمازکار ساتھیو تو سب سے پہلے یہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا دوبائی کا ایک بندے نے ڈالا ہے دوبائی کا لوکل بندے نے یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ بہت سارے لوگوں کو اس مصیبت سے بچائے جا سکیں آؤ چلو میرے لئے ایک سمکارت نکالو کبھی بھی یہ غلطی مت کرو ابھی ہم کو ایک آدمی ملا بچارہ کچھ نہیں جانتا ہے ایک اس کا دو سیچ گیا اس کا سمکارت اس کا نام سے نکالا پھر وہ کیا کرتا تھا لڑکی لوگوں کو فون کرتا تھا سب آدمی کو گالی بیٹھتا تھا سب چیز کرتا تھا بہت غلط غلط چیز کرتا تھا استعمال کرتا تھا تو یہ آدمی یہ بندہ گیا اس کا ملک میں پولیس کس کو پکڑا کس کو فون کیا یہ اس کو اور یہ بولتے ہیں میرا نمبر نہیں ہے یہ میرا دوست کے نمبر ہے بولا نہیں یہ آپ کا آئی دی سے ملا ہم کو اس لیے تم ذمہ دار ہیں اس لیے آپ لوگ کو ہاتھ جھوڑتا ہے کسی کو سمکارت نہیں دیو تمہارا آئی دی سے وہ کچھ بھی غلطی کرے گا آپ پسے گا آپ لوگ پسے گا تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس میں باقاعدہ یہ بات بتائی گئی ہے حالانکہ ہم بھی سمیہ سمیہ پر آپ کو ایڈوائز دیتے رہتے ہیں دیکھیں اگر آپ کسی بھی دیش میں رہتے ہیں گلف میں یا کسی بھی دیش میں یا انڈیا میں بھی رہتے ہوں گے گلف میں اگر خاص طور سے ویڈیش میں دیکھیں تو آپ کے جانکار میتر لوگ ویڈیش میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں یا ان کی آئی ڈیا ایکسپائر ہو جاتی ہے کچھ بھی پروبلم ہے پاسپورٹ نہیں ہے تو وہ ان کو سمکارڈ کی ضرورت پڑتی ہے فون کرنے کے لیے تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مانگتے ہوئے آپ کے پاس سمکارڈ یا آپ اپنے ساتھی کو دے دیتے ہیں یا پھر آپ ان سے لے لیتے ہیں یہ سمکارڈ آپ کو کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیکن مانو اس سمکارڈ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جیلو میں پڑے ہیں کیونکہ آپ نے جن کو سمکارڈ سے کیا یوز لیتا ہے کیونکہ وہ سمکارڈ تو آپ کے نام سے ہے کل کو وہ کسی کو بلیک میلنگ کے لیے دھمکی دے سکتا ہے چوری کر سکتا ہے یا اس سم سے کسی کو گالی گلوز کر سکتا ہے اس سمکارڈ سے کسی کو کچھ بھی xyz جو کانون کی نظر میں گلت ہے وہ کر سکتا ہے اور وہ کر کے مان لو انڈیا آ جاتا ہے اور اس سے پیچھے سے جو نمبر آتا ہے اس کے اوپر مگدما درج ہوتا ہے جیسے مجھے بھی ایک بندے نے دھمکی دیتی تو میں نے تو نمبر کے آدار پر مگدما درج کروایا نمبر کی لوکیشن کے آدار پر بندے کو پولیس نے اٹھا لیا سیم کنڈیشن آپ کے ساتھ ہوتی ہے پولیس آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے اریشٹ کر لیتی ہے آپ بولتے ہو جی ہماری تو گلتی نہیں ہم نے تو کچھ کیا نہیں گلتی ہے بھائی سمکارڈ آپ کے نام سے ہے اس سے بڑی اور گلتی کیا ہوگی کانون کی نظر میں جس نام کے جس کے خلاف ثبوت ہے وہی گناہ گار ہے آپ یقین مانو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا اپنی زندگی میں لیکن آپ کے نام سے اگر کوئی سیم یوز لے رہا ہے تو پلیز وہ سیم اس کو لے لیں یا پھر اس کو اسٹوپ کروا دیں کیونکہ وہ آپ کے نام سے ترنت دی اکٹیویٹ آپ جا کے اس سیم کو کروائیے آپ مان لیجئے انڈیا کی اگر بات کریں تو خاص طور سے آپ کا بندہ آپ کے نام سے سیم لے کے انڈیا آ جاتا ہے ووڈس اپ انڈیا میں بھی چلتا ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے رومنگ میں اگر ریچارج کر لیتے ہو تو انڈیا میں بھی چل جاتی ہے انڈیا میں بھی اسی نمبر سے کسی کو اس نے دھمکی دی دی کچھ غلط کام کر لیا پولیس مان لو جانچ کرتی ہے اگر انڈیا میں اس نمبر الگ ہے لیکن ip address سے بھی اس کی بھی چانچ ہو جاتی ہے آپ دیش کسی میں انڈیا میں کام لے رہے ہو لیکن جس پھون میں ڈال رکھے ہیں اس پھون کی location پتہ لگ جاتی ہے تو آپ دوبائی میں بیٹھے ہو کانڈ آپ کے نام سے انڈیا میں ہو رہا ہے یا پھر آپ مان لو دوبائی میں کسی بندے کو شیم دیتی وہ بندہ یہاں آکے دوبائی میں کسی کو گالی نکال دیتا ہے اگزامپل طور کے مان لو ووٹس اپ پہ کسی کو گالی دی دی کچھ بھی غلط کر دیا تو وہ مقدمہ درج کروائے گا پولیس ٹیشن میں جائے گا تو وہ سیم انڈیا میں ہے لیکن وہ کس کے نام سے ہے وہ اس میں ڈیٹیل نکلے گی تو آپ کے نام سے ہے آپ کہاں ہو وہ پولیس آرام سے ڈھونڈ لے گی آپ کو تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اگر آپ کسی کو شیم دیتے ہیں تو بھئیہ نئے دین دے رکھئے تو اس کو ڈی ایکٹیویٹ جرور کروائے گا ورنہ کبھی بھی کسی بھی سمیہ مصیبت میں فن سکتے ہیں انڈیا میں یہ ہوتا ہے جو فرضی لوگ ہیں وہ دوسروں کے نام سے شیم یوز لیتے ہیں بہت زیادہ یوز لیتے ہیں